ناظرین آداب ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین ایک گانا بھی ہے کہ غریبوں کی سنو وہ تمہاری سنے گا تم ایک روپیہ دوگے وہ دس لاکھ دے گا کووٹ کے اس نازک دور میں کئی تنظیمیں کئی سیاسی خائدین غریبوں کو کھانا کھلانے کا کام کر رہے ہیں کانگریس کی جانب سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر غریب تک فوڈ پیکٹ پہنچے اس سلسلے میں آج ریاستی کانگریس کمیٹی کے صدر ڈی کے شکمار اور اخلیتی سل کے صدر وائی سعید احمد نے ایک اعلامیاں جاری کرتے ہوئے کانگریس کے اخلیتی سل کے خائدین کو ہدایت دی کہ وہ آج کے دن کو فڈی ڈی یعنی فوڈ ڈسٹیبوشن ڈے کے طور پر منائے یعنی آج دوپہر بارہ بجے سے تین ساڑھے تین بجے تک اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے گاؤں میں کھانے کی تقسیم عمل میں لائی جائے صدر پر عمل کرتے ہوئے کرناٹا کا پردیش کانگریس کمیٹی اخلیتی سل کے ریاستی کارڈنیٹر محمد فیروز ہمراد نے ریچول شہر میں ویچ بریانی یعنی ترکاری کی بریانی بنوائی اور خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے پیکٹس بنوا کر غریب لوگوں میں اس کی تقسیم عمل میں لائی یوں تو محمد فیروز ہمراد گویشتہ کئی دنوں سے اپنے حساب سے فوٹ کے پیکٹس تقسیم کر رہے ہیں لیکن آج پارٹی کے ہدایت پر انہوں نے زیادہ تعداد میں پیکٹس بنائے اور مختلف مقامات پر موجود غریب افراد میں ان کی تقسیم عمل میں لائی غریب اور بے سہرہ افراد نے ان کے پیکٹس کو خبول کرتے ہوئے انہیں اور ان کی پارٹی کو دعاوں سے نوازا میں سعید احمد کرناٹا کا پردیش کانگریس کمیٹی اخلیتی ڈپارٹمنٹ کا چیئرمن آپ سے مخاطب ہوں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دو ہزار انیس اور دو ہزار بیس دو ہزار انیس کا آخری اب دو ہزار بیس پورا سال اور یہ دو ہزار اکیس میں بھی سارے ہندوستان میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جسے کوویڈ نینٹین کے نام سے جانتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت خراب بروادی ہوئی ہے ہندوستان میں ہمارے بہت سے لوگ مارے گئے بہت سے لوگ جانے گوالی اور انتخال کر گئے اور حالت اتنی بری ہوئی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ سرکار ہے بھی یا نہیں بھی اور سرکار کا صرف ناٹک چل رہا تھا اور ہسپتال میں بیڈز کی کمی تھی بیڈ ملتا تھا تو آکسیجن کی کمی تھی آکسیجن ملتا تھا بیڈ نہیں ملتے تھے دونوں ملتا تھا تو آئی سیو نہیں ملتا تھا اتنی بری حالت ہوئی کہ لاکھوں کے لوگ انتخال کر گئے اس کے لیے دوائیوں کا اور آکسیجن کا انتظام سرکار کو جلد سے جلد کرنا تھا جنہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی نہیں اسی لیے ہمارے پارٹی کے صدر سریمتی سونیا گاندی نے سارے ہندوستان میں کامریس پارٹی کو یہ انسٹرکشنز دیئے اور ہمارے صدر جناب ڈیکے شی کمار صاحب نے ہم سب لوگوں کو یہ انسٹرکشن دیا ہے کہ جہاں جہاں بھی ہم لوگوں سے ہو سکے ہم غریبوں کی مدد کریں دوائی پہنچانا ہے آکسیجن پہنچانا ہے بیٹس دلانا ہے جہاں جہاں بھی جس قسم کی بھی مدد ہم سے ہو سکتی ہے وہ کرنی ہے اور اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ ہماری اخلیتی دیپارٹمنٹ سے نو تاریخ کو اسی مہنے کے سارے کنناٹک میں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں نو تاریخ کو ساڑھے بارہ بجے کھانا کھلانے کا غریب لوگوں کو یہ پروگرام بنوایا ہے جس میں میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ نہیں اس پروگرام کو کامیاب بنائے ہیں غریب لوگ جو فٹ پات پہ سوتے ہیں جو فلائی ورز کے نیچے سوتے ہیں جو پرانی گاڑیاں فٹوات پکڑی ہوتی ہیں ان پہ سوتے ہیں جن کو گھر نہیں ہے جن کو کرنے کے لئے کام نہیں ہے جو باہر سے لوگ آئے وہ جانے کے لئے ان کے پاس سویدہ نہیں ہے یا ایسے لوگوں کو کھانا کھلانے کا ہم لوگ انتظام کر رہے ہیں اس لئے میری آپ سے درخواست ہے کہ جتنا بھی آپ لوگوں سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اس میں ہماری مدد کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے یہ ہماری کانگریس پارٹی کی نیت ہے اور نیتی ہے اس کے لئے ہم شریڈی کے شیو کمار صاحب کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہ انہوں نے کام کرنے کا بھی ایک مخواہ ہم لوگوں کو دیا ہے اور میں آپ سر لوگوں سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کے ساتھ مل کر کے کندے سے کندہ ملا کر آپ لوگ اس کام میں حصہ لیجئے شکریہ اسلام علیکم نمستے میرا نام محمد فیروز ہمراس کبسیسی مناریڈی ڈیپارٹمنٹ کوارڈنیٹر رجو ڈیشٹک سے جیسے کہ پینڈیمک جو کرونا چل رہا ہے اس تعلق سے لوگوں کو بہت پریشان ہے نہ کہ ہمارے کانے کے لئے جو باہر سے آئیس والے کو کھانا نہیں ہے جو گریب لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے کبسیسی پرسیڈنٹ جناب ڈی کشیو کمار صاحب کا آدیش کے حساب سے آدیش ہمارے مانیرڈی ڈیپارٹمنٹ سے ہمارے سہی ساب وائی سہی دیما ساب کبسیسی مناریڈی ڈیپارٹمنٹ جو صدر ہیں پرسیڈنٹ ان کا آدیش ہے آڈر ہے کہ تمام پورے کاناٹا کا سٹیٹ میں آج نو تاریخ کو صبح ساڑھے بارہ سے ساڑھے تین تک کھانے کا انتظام کرو بل کے سب کو آرڈر سے تو وہی انہی کے آرڈر گائیڈڈنس کے اوپر ریجور میں میں کھانے کا انتظام کیا ہوں تمام لوگوں کو باٹنے کے لئے اب اس وقت دو بجنے کا ٹائم ہے کھانے بچے لے کے نکل چکے ہیں تمام سب باٹ رہے ہیں تھوڑے دیر میں میں بھی انشاءاللہ نکلوں گا آدھا شکریہ